اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاسٹی ورب اور کاسٹی ورب کی ہی سیریز میں ہے میک میک کہاں پر استعمال ہوتا ہے آج اس چیز کو دیکھیں گے جب ایک سبجیکٹ کسی دوسرے سبجیکٹ کو مجبور کرتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا میری جگہ تم کام کرو یا اسے زبردستی کام کرواتا ہے تو ہم میک کا استعمال کرتے ہیں وینہ سبجیکٹ فورسز یعنی کہ مجبور کرتا ہے ایک سبجیکٹ دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا میری جگہ تم کام کرو یا کرواتا ہے ایسے میں میک کا استعمال ہوتا ہے اور پھر وہ ہر ٹینس کے مطابق میک میکنگ میکس وغیرہ میں چینج ہوتا رہتا ہے کس طریقے سے ذرا یہ دیکھیں مالکی نے نوکرانی سے گھر کی صفائی کرائی پاسٹ سیمپل ٹینس ہے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے کس طریقے سے انگلیش بنے گی اب یہاں پر ذرا غور کریں کہ یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے نوکرانی جو تھی جو کہ ویلنگلی اگلا نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ بائی فورس آپ اس سے کرواتے ہیں آپ سر پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کرواتے ہیں مالکی نے نوکرانی سے اپنے گھر کی صفائی کروائی اب اس کا سٹرکچر درہ غور کریں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا جو کہ یہاں پر آنر ہے پھر میک جو کہ یہاں پر میڈ ہو گیا کیونکہ یہ پاسٹ سیمپل ٹینس ہے سیکنڈ فورم میں ہو گیا پھر سیکنڈ پرسن جو کہ میڈ تھی کس سے کام کروائیا میڈ سے اور اس کے بعد بیئر انفینیٹیو کلین بیئر انفینیٹیو سے مراد ہے فرس فورم آف ور بغیر ٹو کے ٹو نہیں آئے گا اب یہ غلطی نہیں کرتی در آنر میڈ در میڈ ٹو کلین ٹو نہیں آئے گا صرف کلین اور اس کے بعد اوبجیکٹ جو کہ ہوم ہے جس چیز پر کام کروائیا جب اس نے زبردستی کام کروائیا آپ دیکھ سکتے ہیں در آنر میڈ در میڈ کلین ہر ہوم اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے ریفرنس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ہم آن نون کازٹیو بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب ایک سبجیکٹ دوسرے سے کام کرواتا ہے اور وہ پتا نہیں ہوتا فور ایکزیمپل یہ تو ہے نا کہ مالکین نے نوکرانی سے گھر کے صفائی کروائی لیکن اگر میں یہ کہوں مالکین نے گھر کے صفائی کروائی کس سے یہ نہیں پتا تو یہ آن نون ہے اس کا سٹرکچر کس طریقے سے مالکین نے گھر کی صفائی کروائی اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا سبجیکٹ آئے گا پھر کازٹیو ورب جو کہ میک ہے وہ آئے گا پھر اوبجیکٹ آئے گا اور پھر پاس پارٹسپل ایجیکٹیو ورب کی تھرڈ فارم آپ یاد کر لیں یہ بیسیکلی ایجیکٹیو ہوتا ہے لیکن ورب کی تھرڈ فارم اس میں ہمیں پتا نہیں ہوتا کس سے کام کرواتا ہے وہ گھر وہ اپنا لیپ ٹوپ ٹھیک کرواتا ہے کس سے یہ نہیں پتا پہلے تو تھا نا کہ وہ علی سے ٹھیک کرواتا سو انون کازٹیو کا سٹرکچر بھی میں نے یہاں پر ڈیفائن کیا اور یہ میرے یوٹیوب چینل سید علی رضا کازمی پر موجود ہے جہاں پر میں نے سیپرٹری ڈیفائن کیا کہ جب دوسرا سبجیکٹ موجود نہ ہو تو وہ کس طریقے سے بنے گا اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا اور آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا کازمی سبسکرائب کریں اور پلی لسٹ میں آپ بہت سارے ویڈیو لیکچر دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے وان ٹو وان آن لائن انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے میرے ساتھ فیمل ٹیچرز کا بھی ایک سکورڈ ہے آپ ایک ریزنیبل فی پے کر کر یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں امپروومنٹ لاسکتے ہیں تھینکیو ویری مچ موسیقی